سفا پانچ سو اکسٹھ فدائل اعمال کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ رائپوری ان کے ایک خدام تھے اس عقیدے کو سامنے رکھنا کہ ہر چیز اللہ ہے اس کے لیے من گھڑت جھوٹی روایت کن تکنزن مخفیان چھپاوا خدانہ تھا اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا پھر دنیا میں جو کچھ ہے یہ میرا ہی روپ ہے امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں شمائم امدادیہ کے اندر کہ بندہ وجود ظاہری سے پہلے خود خدا تھا اور بندہ ہی خداہ ظاہر ہے اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں امداد المشتاق میں ہمارے ایک صوفی کے پاس ایک بندہ ایک پلیٹ میں حلوہ لے آیا ایک پلیٹ میں گندگی لے آیا کہا مولوی صاحب جب ہر چیز ہی وہی ہے تو دونوں کھا کر دکھاؤ تھانوی صاحب نے فرمایا ہمارے مولوی صوفی صاحب نے بشکل خنزیر گندگی کھا لی بشکر ملہ حلوہ کھا لیا کہا وہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے ادھر بھی تو ہے ادھر بھی تو ہے بے تیدی گال نہ کرمائی میں نوالیف دی سمجھ نہیں آئی میم دا برخا پا کے احد احمد وچ اترائی صفحہ پانسو اکسٹھ فضائل اعمال پر لکھتے ہیں فضائل ذکر میں کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ کے خدام تھے کئی کئی روز استنجا کرنے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ انہیں وہاں پر بھی نور نظر آتا تھا وہاں پر بھی گندگی کے اندر بھی نور تھا ہر چیز ہی اللہ ہے ہر چیز میں اللہ ہے ہر چیز اللہ کی صورت ہے نعوذ باللہ گندگی کے اندر بھی ان کو اللہ کے انوار نظر آتے تھے اس لیے باثروم کے اندر بھی نہیں جا سکتے تھے یہ کفر یہ شرک یہ کفر و شرک تو آپ کو یہودیوں کے گھر سے بھی نہیں ملے گا یہ کفر تو شیعیوں کے گھر سے ملے گا جنہوں نے کہا تھا دھما دھم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر علی دم دم کے اندر ہر چیز کے اندر علی ہر چیز کے اندر علی ہر روح کے اندر علی اور یہ ہمارے ہاتھ میں فضائلِ درود ہے یہی عقیدہ یہاں پر رسول اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں صفحہ اس کا 133 ہے کہتے ہیں رہا جمال پہ تیرے حجابِ بشریت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشر بن کر آئے ہیں تو حقیقت کیا تھا رہا جمال پہ تیرے حجابِ بشریت نجانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار اللہ عز و جل کے علاوہ تجھے کوئی نہ پہچان سکا تُو بظاہر تو بظاہر تو انسان کے روپ میں آیا لیکن تُو انسان نہیں تھا تُو اسی کے نور کا ٹکڑا تھا ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں تذکرہِ غوثیہ کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو کہا صدرت المنتحہ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں وہی آ جاتی ہے لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں کہا کبھی دیکھا ہے وہی دینے والا کون ہے کہا کدھی حمد پہی نہیں کہا ہونجا کے کریم ویکھی کونتے بیٹھا ہے یہ جبرائیل گئے عرش پہ پہنچے پردہ اٹھایا تو خود محمد الرسول اللہ بیٹھ کر وہی کر رہے تھے رہا جمال پہ مولوی ذکریہ صاحب فضائل درود صفحہ ایک سو تیس کتب خانہ فیدی رہا جمال پہ ہجاب بشریت اے نبی آپ بشریت کے پردے میں آئے لیکن بشر نہیں تھے یہ صفحہ دو سو تیس ہے فضائل حج کا کہتے ہیں پیر جنید بغدادی بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے ایک لڑکی نوجوان وہ بھی ساتھ تواف کر رہی تھی تواف کرتے کرتے کہنے لگی جنید اللہ کا تواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا تواف کرتے ہو کہنے لگے نہیں میں تو بیت اللہ کا تواف کرتا ہوں آسمان کی طرف مو کر کے کہتی ہے اللہ یہ کیسے پتھر دل لوگ ہیں جو پتھروں کا تواف کرتے ہیں میں تو تیرا تواف کرتی یہ بیت اللہ بھی اللہ ہے یہ گندگی میں بھی اللہ کا نور ہے محمد بھی اللہ ہے اور مولوی ذکریہ کہتا ہے جو تُو ہے وہ میں ہوں جو میں ہوں وہ تُو ہے یہ عقیدہ وعدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے شرک کا عقیدہ ہے اس عقیدے نے اس فرائلِ عامال نے اس امتِ اسلام سے توحید کو چھینا بڑے دعوے سے کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں سمجھتے قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی آتی ہے لیکن سنیے ان عقیدوں کو سامنے رکھئے اور قرآن کی آیات پر غور کیجئے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللہ ایک ہے اللہ دو نہیں تین نہیں لی خمسہ اتفی بھیا حر الوبا میرے پانچ سن پاک لئی قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللہ ایک ہے پھر رسول اس کے نور سے نہیں آئے مولوی ذکریہ اس میں سے نہیں نکلا کوئی اس میں حلول نہیں کرتا کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا وہ کسی میں فنا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے ذات میں اکیلہ ہے عبادت میں اکیلہ ہے صفات میں اکیلہ ہے